بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس فلیتے کو گیارہ عدد فوٹو کا پیئیں کروا کے اسے چمبھیلی کے تیل میں بگو کر شاپنگ بیگ میں رکھ کر اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا جائے اور ایک عدد کورا چراغ ویسے ہی لاکر وہ بھی اپنے سرانے رکھ دیا جائے جب رات بارہ بچ جائیں وہاں سے نکال کر اسے چراغ میں رکھ کر اس کو جلایا جائے اور اس سے نکلنے والے دھوئے کی دھونی لی جائے اور کمرے کو بند رکھا جائے تاکہ یہی دھوئے کافی دیر کمرے میں رہ سکے اس عمل کو مسلسل کرنے سے اس کے کئی قسم کے فائدے حاصل ہوں گے مثلا اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کا علاج نہیں مل رہا یا کوئی دوائی اپنا اثر نہیں دکھاتی تو اس عمل کی بدولت وہ اپنا اثر بھی دکھائے گی اور علاج بھی ہوگا اس بات کی دلیل مل جانے پر کہ یہ بل یقین جادو ہی ہے اگر کسی کو کوئی فیزیکلی پریشانی ہے یا فیزیکلی جسم اس کا حراب ہے تو یہ چیزیں کام نہیں کریں گی اس کے لیے ڈاکٹری علاج ہی کروانا پڑے گا یا روحانی علاج ہیں تو اگر کوئی جنات یا جادو ٹونے کی بدولت کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اس فلیتے میں لکھی جانے والی لکھائی یہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس سے اس کا زیادہ اثر برامد ہوتا ہے جو اس کا اصل طریقہ کار بتایا ہے اسے ایسے ہی تیار کیا گیا ہے کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا وہ سمجھتے ہیں شاید پتا نہیں یہ کوئی تصویریں ہیں یا یہ پتا نہیں یہ کیا ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا علم ہے اور اللہ کی ہی رحمت ہے یہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے جیسے اندیکھی مصیبتوں میں ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عقل بھی دی ہوئی ہے تو اپنی عقل اور بسارت کے ساتھ جو چیز اپنا اثر کر جائے تو وہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے یہ صرف اپنی بیماریوں کو اور اپنی نحوستوں کو نکالنے والے فارمولیں ہیں